سلطان عبد الحمید جو آخری خلیفہ تھے عثمانی سلطنت کے ترکی عثمانی سلطنت کے ان کے پاس یہودیوں کا ایک بہت بڑا بب دایا اور اس سے کہا کہ آپ ہمیں وہاں پلسطین کے اندر کوئی بڑی جگہ الارٹ کر دیں تاکہ ہم وہاں پر جا کر رہیں تو سلطان عبد الحمید کہا جب تک میں زندہ ہوں میں اس منصوبے کے تحت وہاں پر بستیاں قائم کرنے کی اجازت نہیں دے سکتا مسلمانوں نے علماء کرام نے سیاسی رہنماؤں نے کیونکہ وہ اس منصوبے کو بھاپ لیا تھا اس لیے انہوں نے اس سے منع کیا آج بھی دیکھو کشمیر کے اندر یہ تحریک چل رہی ہے کشمیر کے اندر دوسرے علاقوں سے ہندووں کو لاکر آباد کیا جا رہا ہے اور کشمیری علاقے میں چاہتے ہیں کہ مسلمانوں کی جو اکثریت ہے اس اکثریت کو اقلیت میں تبدیل کرنے کے لیے وہاں پر دوسرے علاقوں سے ہندو لاکر آباد کیا جائیں تو اس وقت ہم نے بھی فتوہ دیا میں نے بھی فتوہ دیا اور وہ شائع ہوا پورے کشمیر کے اندر کہ مسلمانوں کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ اپنی زمینیں ہندووں کو فروخت کریں جو دوسرے علاقے سے آباد کریں کیوں؟ اس لیے کہ اس کا مقصد اکثریت کو اقلیت بنانا اور اقلیت کو اکثریت میں تبدیل کرنا ہے یہ منصوبہ جو ہے یہ شریعت بار سے ہم نے کہا کہ لوگوں کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہاں پر زمینیں بیچیں یہودیوں ہندووں کو وہ فتوہ بڑے پیمانے پر وہاں پر چھائے ہوا اور الحمدللہ اس کا اثر بھی ہوا بہرحال اسرائیل نے پہلے تو زمینیں خریدنے کا سلسلہ شروع کیا اور افسوس ہے کہ بعض لوگوں نے اپنی یہ اپنے ذاتی مفاد کی خاطر جب دیکھا کہ یہ بڑی بڑی قیمتیں دے کر خرید رہے ہیں تو لوگوں نے زمینیں بیچیں ان کے ہاتھ جب ان کی ایک اچھ بڑی تعداد وہاں پر ہو گئی تو پھر رفتہ رفتہ انہوں نے جارہیت کے ساتھ لوگوں کو ان کی عبادیوں سے نکالنے شروع کیا اور پھر برطانیہ ان کے پرست پر آ گیا اور اس نے بالفور کا مشہور اعلان کر کے اسرائیل کی حکومت کو تسلیم کر لیا یہ بھی آج سے پچھتر سال پہلے کا واقعہ ہے اور اسی وقت جب پاکستان قائم رہا تھا اسی سال اسرائیل کا بھی قیام عمل میں آ رہا تھا اور جب پاکستان کے بانی قائد اعظم محمد علی جنہ سے پوچھا گیا اسرائیل کے بارے میں تو انہوں نے یہ کہا کہ یہ مغربی طاقتوں کا حرام بچہ ہے یعنی ناجائز بچہ ہے اور ان کی سوانے حیات میں ان کی بہن نے یہ لکھا ہے کہ جس وقت قائد اعظم آخری خانس تھے ان کے تو تین قلعے میں ان کی زبان پر تھے ایک یہ ایک کشمیر دوسرے مہاجرین تیسرے فلسطین اور اس کے بعد لا الہ حج اللہ پڑھ کر ان کا ختمہ ہوا تو پہلے ہی مرحلے پر ادھر پاکستان بن رہا تھا ادھر اسرائیل بن رہا تھا تو پاکستان چونکہ اس بات کے لیے ایک توقعات امت مسلمہ کی قائم ہو رہی تھی کہ پاکستان انشاءاللہ ایک ایسی اسلامی ریاست ہوگا جو پورے عالم اسلام کی قیادت کرے گا اس کے مقابلے میں اسی وقت اسرائیل کو کھڑا کیا گیا اور اس اسرائیل جب یہ حکومت قائم ہو گئی تو اس نے زبردستی وہاں سے فلسطینیوں کو اپنے علاقوں سے نکالنا شروع کیا اور ان کو سمیٹ سمیٹ کر سمیٹ سمیٹ کر بہت لمبی تاریخ ہے اس میں سمیٹ سمیٹ کر آخر میں ان کو غزہ کے ایک چھوٹے سی علاقے کے اندر محطور کر دیا گیا